نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرمال کے گھرونڈا سے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی کی جو سی جی ایم ہے ماننی نیا ادھیش آمی شرمہ جی دوارہ یہ کارکرم آئیو جت کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے دخل دو دخل دو کا مطلب جو مہیلاؤں کے اگینسٹ کرائم لگتا رہا ہے اس معاملے میں لگتا رہا ہے یہ مہیم دسٹرک لیگل سروسز آثورٹی دوارہ چلائی جا رہی ہے اور کس طرح سے مہیلاؤں کو جاگرد کیا جا رہا ہے مہیلاؤں کو بتایا جا رہا ہے کہ انیس سے پچیس سال کی جو مہیلاؤں ہیں جو لوگ ہیں وہ کم سے کم دکھل دیں جو مہیلاؤں کے خلاف لگتا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو مہیلائے ہیں آنگل واری ورکر ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تمام جو عدیتاری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس سی جی ایم ہے آمید شرمہ جی وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لگتا رہا ہے ان کی اور سے یہ مہیم چلائی جا رہی ہے کہ مہیلاؤں کے اگینس جو لگتا رہا ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کو دکھل دیے جانے کی ضرورت ہے کیا کچھ پورا کاریکرم ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے فیلال کرنال کے بیڑی پیو آفس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاریکرم یہاں پر چلایا جا رہا ہے پروجیکٹر کے طرح تمام جو لوگ ہیں الگ لگ ناتک ہیں وہ کر کر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو مہیلاؤں کے اگینس لگتا رہا ہے اس اپراد پر روک لگائے جانے کی ضرورت ہے اگلیسٹک لیگل سرویسز آثورٹی کے جو سی جی ایم ہیں مانینی نیا دیش آمیش شرما جی ان کے دوارا یہ جو مہیم ہے لگتا رہا ہے چلائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیاں میں جو مہیلاؤں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان مہیلاؤں کو کس طرح سے ایک بڑا اور سندیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مہیلاؤں کے اگینس لگتا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں عام لوگوں کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں کے ایس ایم او ہیں وہ مانینی نیا دیش آمیش شرما ہے ان کو ممنٹو دیکھ کر یہاں پر سمانت کر رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھے بھی اسے شیئر بھی کریں سیدھی تصوری اسمیں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو دسٹرک لیگل سرویسز کی جسے ہیں ہم ان کے دوارا سمانت کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی مہیلاؤں کے اگینس لگوائلنس ہے اس کو روکنے کے لیے جو یہ کارکرم ہے جس کا نام دکھل دو ہے اس کا جو آئے ہو جنہیں ہم نے کیا جرہاں بھی جو مانینی نیا دیش ہے ہمیں شرما ان سے بھی بات کریں گے کیا کچھ وہ اسمارے میں کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دکھل دو نام کے جو کیمپین ہے وہ ڈسٹک لیگل سرویسز آثورٹی دوارا اور جو بریک تھرو سنسطہ ہے اتر بھارت کی سب سے بڑی سنسطہ ہے اس کے دوارا چلایا جارہا ہے اور مہیلاؤں کی جو ڈمیسٹک وائلنس ہے اس میں کس طرح سے لوگوں کو جاگریت کیا جائے کیسے اس میں ہستاک شیپ کی ضرورت ہے تاکہ مہیلاؤں کے پرتی جو ڈمیسٹک وائلنس کے لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں اسی کو لے کر جو دکھل دو نام کا کیمپین چلا جارہا ہے ہمارے ساتھ جو سی جی ایم ہے ڈسٹک لیگل سرویسز آثورٹی کے مانینی ہے نیا دیش سی جی ایم ہے ہمیں شرما جی ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے لمبے سمجھ سے یہ کیمپین چل رہا ہے مہیلاؤں کے پرتی لگتار اپراد بھی بڑھ رہے ہیں سرکار کی بہت ساری یوجنہیں بھی آ رہی ہیں باوجود اس کے جو ہی کیمپین ہے دھراتل پر جا کر گاؤں کسبے ہر جگہ تر جا کر مہیلاؤں کو جاگریت کیا جا رہا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ سب افغت ہیں کہ سماج میں مہیلاؤں ہیں بچوں کے خلاف گھریلوں انسا کے گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں تو اسی کڑی میں ہم نے کیمپین چلائی ہے دکھل دو تاکہ ہم گراؤں لیول پر سب ہی کو جا کر سکیں کہ مہیلاؤں کے پرتی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر اگنور نہیں کرنا ہے ہمیں ان کے خلاف دکھل دینا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہستک شیپ سے ہی ان گھٹناؤں کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم ان گھٹناؤں کو دیکھ کر اگنور کریں گے تو اسی گھٹناؤں کو بڑاوہ ملتا ہے اسی کڑی کے تحت دیلسے کرنال نے بریکتھرو انجیو کے ساتھ مل کر یہ کیمپین چلا ہی ہے جس میں ہم نے 18 گاؤں کو کور کیا ہے اس کارکارم کی شروعات 22 فروری کو ہم نے گڑی خجور گاؤں میں گھرونڈا بلوک میں جلہ کرنال میں کی تھی اور اس کے بعد بریکتھرو انجیو نے اپنے گیتوں کے مادیم سے گاؤں گاؤں جا کر چپال میں اپنے ناٹک منچن سے سب کو گھرے لو انساء کے خلاف دکھل دینے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے جاگریت کیا ہے میں آشا کرتا ہوں کیا ہے کمپین ڈی ایل ایس سے بریکتھرو انجیو کا ایک سرانیہ پریاس ہے اور ہم اس میں سفل ہوں گے تاکہ ہم گھرے لو انساء کو روک سکیں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے کافی کیسز ہوتے ہیں پولیس کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشا رہتا ہے جو ہماری نیایے کی ویوستہ ہے اس میں بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کمپرمائزیشن کی سٹیج پہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ لوگ بیچ میں نہیں آتے جیسا کہ دخل دو دخل نہیں دیتے اس وجہ سے یعنی کہیں نہ کہ نیای پالکہ کا بوجھ بھی بڑھا ہوا ہے پولیس کا بوجھ بڑھا ہوا ہے چاہیں گے کہ کچھ لوگ جو سماج کے اچھے جانے مانے لوگ ہیں وہ بیچ میں آئیں اور کم سے کم اگر دخل ہی دیتے ہیں جیسا کیمپین کا نام بھی ہے تو اس میں کافی حد تک گھراوٹ آ سکتی اس طرح کے جو ڈومیسٹک وائیلنس کے کیسز آتے ہیں یا نشطی طور پر اگر ہم استقشیب کریں گے تو آپ سی بھائیچارے سے ویس سولہ صفائی سے ہم گریلو انسا کے بہت سی گھٹناوں کو روک سکتے ہیں اس کیمپین کا مکھے تا لکشے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آس پاس ہونے والی گھٹناوں کو یہ کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں یا ان میں دخل نہیں دیتے کہ ہمارا اس سے کوئی سرکار نہیں ہے تو اس کیمپین کا ادششے یہی ہے کہ آپ اس میں دخل دیں کہیں بھی کسی مہیلہ کے ساتھ کوئی ادپیڑن کی گھٹنا ہو رہی ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں اس کیمپین کا یہی ادششے تھا تو اگر ہم ایسا کریں گے یہاں کئی سماج میں ایسی گھٹنا ہی ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور پھر وہ بڑا روپ لے لیتی ہیں تو ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ہی ہم نے یہ کیمپین کیا ہے اور ڈیلیسے میں بھی ہمارے میڈییشن سینٹر ہے جس میں ہم آپ سی سلح سبھائی سے گھریلو انسا کے جو چھوٹے موٹے گھٹنا ہی ہوتی ہیں ان کو آپس میں سلجھاتے ہیں تاکہ ان کو کل کو بڑا ہونے سے روکا جا سکے کیونکہ گھریلو انسا سے ہی گھر سماج کو بہت میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کسٹ جھیلنا پڑتا ہے مہیلاؤں کو اگر اس گھٹنا کو روک دیتے ہیں ہم جاگرد کرتے ہیں تو کہنے کہیں یہ ایسی گھٹنا یہ روک سکتی ہیں چھوٹے ماملے ہی بڑے بنتے ہیں اور اسی لیے یہ جو کمپین ہے اس کا آجو جنا جسٹک لیگل سروسز آتھارٹی اور جو سنسطہ ہے بریک تھو اس کے دوارہ کیا جارہا ہے ہمارسد مکیش جی ہیں مکیش جی سنسطہ کے بارے میں کیا بتائیں گے کافی بڑی سنسطہ ہے آپ کی کافی راجیوں میں کام کر رہی ہے اور کافی لوگ آج تک اس سے لابہونتی بھی ہوئے ہیں کئی نا کے لوگوں کو فائدہ ملے کیا کچھ بتانا چاہے تو بریک تھو اگر ہم بھارت کے 33 لاکھ انجیوں میں پہلے دس انجیوں کو دیکھیں گے تو اس دس انجیوں میں آپ کو بریک تھو کا نام دکھے گا اور مہلاؤں اور مہلاؤں کے مدھوں پر جو کام کرنے والی یہ دیش کی اگر کہیں تو پہلی ملوہ سب سے بڑی سنسطہ اور پہلے نمبر کی سنسطہ ہے ہریانہ میں ہم نے قریب آٹھ سال پہلے لنگ انوپا جو ہریانہ کا کم ہے اس مدھے پر ہم نے کارم شروع کیا تھا ہم سیکس سیلیکشن کو لے کے ہم اس محیم پر آئے تھے مشن ہزار کے تیت تو ہم نے کہا تھا کہ ہریانہ میں جو گرتی ہوئی سنکھیا ہے اس میں جو مکھے بات ہے وہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پتر ستہ کے چلتے بیٹوں کے لے کے اہمیت جاتا ہے تو ہم نے اس پہ چرچہ شروع کی تھی ناٹکوں سے گیتوں کے مادیم سے اور تاروں کی ٹولی کہ کارکرم دوارہ ہم نے سکول کی بچوں سے وہ مانسکتہ بدلنے کی بات شروع کی ان میں جاگرکتہ لانا جنڈر کے آدھار پر جو بھی بھید باؤ ہے اس کو لے کے بچوں کے ساتھ سمجھ بنانا شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری یہ سمجھ بنی کہ ہم صرف بچوں کو جاگرک کر کے نہیں ہو سکتا سماج کے جو اور باقی لوگ ہے جن کے پاس طاقت ہے بدلاؤ لانے کی تو پھر ہم نے ان کے ماتا پیتا ادھار سٹیکھولڈر جس میں آنگنواری آشا ورکر اور الگ لگ بھی بھاگ سرپانچ ان سب کے ساتھ مل کے سمجھ دائز طرح پر بھی کاریا شروع کیا جو یہ ورتمان کیمپین ہے دخل دو ہم نے اس سے پہلے بہت سارے کیمپین کیے بیٹیوں کے جنم پر بھی سیلیبریشن کے تو ہم ایک چیز صاف طور پر دکھ رہی تھی کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جو ورتمان کی سنسکریتی ہے یہ بگاڑ رہی ہے خراب کر رہی ہے یہ مہیلاؤں کے ویرودی گیت لکھے جا رہے ہیں تو کوئی ایک پوزیٹیو کلچر کی جو بات تھی اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے گیت لکھے گئے جہاں پر بیٹے مطلب جو ڈومیسٹک ورک ہے وہ صرف مہیلاؤں کے نہ ہو کے ہم سب کی جمعیواری ہے ماں کی مہمکہ اور اگر کئی ہنسہ ہو رہی ہے تو اس پہ ہمارا رول کیا ہوگا تو ایسے گیت ہم نے لکھے ہمارے ہریانہ کی پریویش کے انسار انہی جو لوگ گیتوں کی دھونوں پر تاکہ وہ جنجن تک جائیں جنجن تک ان کا پرچار ہو ہم ایک ایسی سنسکریتی کا نرمان کر سکے ایسی مانیتاؤں کو بدل سکے جو سماج کو پیچھے کی طرف لے جا سکتی ہیں جو ایسا مانتہ پر ادھاریت ہے جو ہنسہ پر ادھاریت ہے تو یہ کیمپین ایک چار سال لمبا کیمپین چلنے والا ہے اس کی ایک کڑی کے روپ میں ابھی ہم نے اپنے کرنال جی لے کے اٹھارہ گاؤں میں اس کیمپین کو لے کے گئے اور بہت ہی شاندار ہمیں وہاں ادلاو لانا ہے تو پرشوں کی بھی اتنی بھومکہ ہوگی اور مہیلاؤں کی بھی اور گاؤں کے سرپر ہمیں بہت سیوگ ملا ہے بہت اصحہ ملا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی اگر چرچہ کروں تو پتھرگڑ گاؤں ہیں پتھرگڑ کے علاوہ یہاں پر گڑی خضور میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر انہوں نے مہیلہ جو وہاں سرپنچ ہیں انہوں نے وہاں پر سوائی کٹھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے وہ یہ انشور کریں گی کہ گاؤں میں کوئی بھی ہنسا کا کیس نہ ہو خاص کر گریلو ہنسا یا بیٹیوں کی شرکشہ کو لے کے تو کافی ہمیں شاندار اس کا انبھا ہو رہا شکریہ جیسے جیسے مہیلائیں دیش میں ترقی کر رہی ہیں ویسے ویسے مہیلاؤں کے پرتی جو اپرات بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو ہماری نیائے پرنالی ہے وہ کافی زیادہ جو نیائے پالکہ ہے کافی زیادہ گمبھیر ہے جو ہمارے پرشاسنک ویوستہ وہ کافی زیادہ گمبھیر ہے کہ ان ماملوں کو کم سے کم روکا جاسے اور اسی کو لے کر جو دسٹک لیگل سرویسز آتھارٹی ہیں ان کے جو سی جی ایم ہیں مانینی نیائے دیش امیش شرما جی اور جو بریک تھرھو سنستہ انہوں نے ایک شاندار کیمپین کا ایوجن بائیس فروری سے لے کر ابھی تک کیا آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرے سینکڑوں مہیلاؤں کو آج بتایا گیا کہ کیسے آپ دکھل دے کر کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ 24 میں ہوں اکرشن اپل اپنے سیوگی رنگ کوشک کے ساتھ کرنال کے گھرونڈا سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنی آواد